ایک سو چار پہ تھا ڈالر یہ جب پی ایم ایل این کی دوزہ اور سترہ اٹھارہ میں حکومت کا خاتمہ ہو رہا تھا بلکہ آخری دنوں میں انہوں نے اس کو ڈیویلیو کر کے ایک سو تیرہ چودہ پہ لے گئے تھے پھر امران خان کے خلاف جس دن دس اپریل کو تحریک کے ادھم اتماعات تھی بان ایٹی نائن تھا اس دن اب سوہ تین سو سے اوپر چلا گیا اوپن میں اور انٹر بینک بھی تین سو ساتھ تک گیا شاید کیا ایسی تبدیلی آئی کہ لوگ کیا انکومپیٹنٹ تھے ان کو پتا نہیں تھا نہ اہلی تھے ان کی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے اسی ایرب ڈالر کی ہم نے ایک سال میں امپورٹ کر لی تھی آخری سال جو پی ٹی آئی کا تھا اکتری سی ایرب ڈالر کی برانگات کیا ہوا کیا ایکچولی پاکستان کے ساتھ تباہی ہو گئی ہے میں تو آئیم ناٹ این اکانومیسٹ لیکن از ای لی من جو پہلے بھی میں فائننس کمیٹی کا ممبر ہمیں بھی بتایا جاتا تھا حکومت میں آنے کے بعد بھی کچھ لوگ بتاتے ہیں اکثر لوگ ڈی ویلیویشن کو لنک کرتے ہیں آپ کی ایکسپورٹ کے ساتھ جیپنیز اس کو کرنسی کو یون کو لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ جی چونکہ اس کی ڈی ویلیویشن اس لئے رکھی گئی ہے تاکہ وہ ایکسپورٹس ان کی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ویلیو فور منی جو ہے یا جو اپریسییشن ہے وہ ان کی گوڈز میں ان کو ریٹن ہو جاتی ہے جو دوسری کرنسی جن کے ساتھ وہ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ان کا پروفٹ مارجن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کی ایکنومک سٹیبلیٹی ڈومیسٹکلی یا جو گروت ان کی ہوتی ہے اس میں وہ بہت پوزیٹیو رول پلے کرتی ہے ہمارے یہاں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ڈی ویلیویشن تو ہوئی یا کی گئی لیکن اس کے ساتھ جو آپ کو ایکسپورٹ بیس تھا جو آپ کا گروت تھا جو آپ نے گوڈز پروڈیوز کرنے تھے اس پہ کوئی فوکس نظر نہیں آیا مجھا حکومت کی اہلیت کوئسنیبل دیکھیں حکومت ہماری بھی ابھی کچھ اہل فیصلے کریں گے کچھ شاید ہو سکتا ہے نہ اہل فیصلے ان کے ہوں نہ مناسب فیصلے ہوں ہر حکومت پہ جو نائل دی کرٹیسیزم بنتی ہے اور ماضی کی حکومتوں پہ بھی کرنی چاہیے لیکن یہ مسئلہ صرف کسی ایک یا دو حکومتوں کو ان پہ نکتہ چیئی کرنے سے شاید اس مسئلے کا حل نہ ہو ہماری جی ڈی پی گروز ڈومیسٹک پرڈکٹ جو ہے جب تک آپ اپنی منفیکٹرنگ سیکٹر یا گوڈز پرڈکشن کو لارجلی آپ دیکھ لیں وہ نہیں بڑھاتے آپ اپنے سرویسز نہیں بڑھاتے اور اس کی طرف آپ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے کوئی بھی حکومت آج ہے آج تین ماہ بعد الیکشن ہوں ساڑھے چار ماہ بعد ہوں آخر ہونے ہیں اس کے بعد کسی نہ کسی ایک منڈیٹڈ حکومت نے آنا ہے اگر مہاشی اصلاحات پہ کوئی پروگرام مختلف سیاسی جماعتوں کے پاس نہیں ہوگا تو خاکم بدہن مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ آپ جو چھوٹے گینز کم دورانیے میں بھی کر لیں گے وہ کئی واپس ریورس ہو کے مزید کسی کرائیسز کا شکاہ